ہلو مفضی صاحب میرے سوال کو آپ انڈرسینڈ کریں میں صحیح سے سمجھئے گا میں کیا کہنے چاہوں جیسے کوئی in future کوئی بات کر رہا ہوتا ہے جیسے میں باہر جا رہا ہوں ابھی جا نہیں رہے لیکن اگلے مہینے یا کسی بھی جا رہے ہیں اگر کوئی کسی اپنی وائب کو اس سے میں بولے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں مطلب in future پھر نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوتی نا ایک بھی کوئی بھی count نہیں ہوگی ایک بھی نہیں ہوگی یعنی i am going to do this یہ مطلب ہوگا اس کا یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں اس سے نہیں ہوگی اسلام نے طلاق میں reverse gear نہیں رکھا اس لیے طلاقیں زبان سے نکال ہوئی نہیں ہیں یہ غیر خاندانی لوگوں کا کام ہے بات بات پہ پہلے بھی ہمارے باپ داداؤں کے بھی جھگڑے ہوئے ہیں ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں میں طلاق نہیں نکالتا تھا ابھی تو بات ہوئی نہیں ہے اور طلاق پہلے نکالتے ہیں ایک صاحب نے پتہ نہیں کیا مسئلہ لے کر آئے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کو پکڑے کے کوٹوں یہاں پہ کیا مسئلہ بیگم کو بولے اگر تو وہاں گئی تو دجھے طلاق امی سے بات کی تو دجھے طلاق پپو سے بات کی جو اس کو بیگم سے جس کام سے رکوانا ہوتا نا جیسے بیگم کو بولے گھر سے باہریں جا نکلی تو دجھے طلاق اتنی شرطوں میں جکڑ دیا اس کو اب وہ کہہ رہی ہے میں مامو سے بات کروں تو طلاق ہو جائے گی پپو سے بات کروں میں نے کہا سب سے بات کر کے ایک دفعہ اس عذاب سے جان چھڑاؤ اپنی میں نے کہا مامو سے بھی بات کرو میرے سامنے کرو ابھی اور فلاں کام بھی کرو فلاں بھی تین طلاقیں ہو جائیں گی جان چھڑاؤ اس وہمی آدمی سے ہمیشہ کے لیے یہ کیا حقوق ادا کرے گا یہ تو اللہ کے لیے اچھا کی ہے اس نے اس طرح کی شرطیں اٹھا لی میں نے کہا مجھے یاد ہے بچپن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں مانی پور کی طرف جا رہا ہوں اور ٹریفک جام تھا اتنا لمبا راستہ وہ بھز گیا کہتا ہے اس علاقے میں دوبارہ آیا تو میری بیوی کو سات طلاقیں ہیں میں نے کہا خدا کے بندے تجھے یاد رہے گا میں نے یہ کیا قسم اٹھائی تو اس لیے قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی وہ طلاقیں ہو جائیں گی اگر وہ گیا وہاں پہ قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کی اللہ تتخید آیات اللہ حضوہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی آیات کو مزاق مت بناو یہ کھیل نہیں ہے گھروں میں اس لصب پر پابندی لگا ہوا ایک صاحب مجھے کہنے لگے جب نکاح پڑھائیں تو طلاق کے مسائل بھی بتا دیں میں نے کہا اب یہ شادی ہو رہی ہے میں پہلے ان کی دماغ میں طلاق کھوپڑی میں ڈال دوں تو یہ پہلے سیکھنے کے مسائل ہیں یہ شادی بھی آگے موقع پہ نہیں ہوتے پہلے سے سیکھ لو کتابیں پڑھ لو اس کے بعد پھر گھر میں اس کا تذکرہ نہیں کرو کرو ہی نہیں ہمارے قاندان میں یہ لفظ ہی نہیں ہے طلاق میری اللہ نے رکھا ہے قانون اب اللہ سے لڑو جا کے یا اسلام کو چھوڑ دو اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہے تو چھوڑ دو اسلام غیر مسلموں کا قبرستان میں دفن ہو جا کے جب اسلام ہے تو پھر پورا پروپر وے میں اسلام کو لینا پڑے گا پھر آپ کی خواہشات والا اسلام نہیں چلے گا کہ میں ایکشویلی جیسے وہی میں کہتا ہوں ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اسلام نے عورت کو کتنی بھی راست دی ہے میں نے کہا آدھی اور بیٹے کو دگنی کہ نہیں اسلام نے یہ کیا عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے ایسے فضول باتیں شروع کر دی تو یہ کیا ہے اسلام تو میں نے کہا علمیہ سے ملقات ہوئی تو میں آپ کی طرف سے پیش کش رکھ دوں گا کہ ان کو تھوڑا سا آئندہ علمیہ جب قانون بنائے تو یہ وسیم بھائی کو مشورے میں شریک کریں اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ پوری دے دینا جب آپ کے اببا کے انتقال ہونا حضرت قسطوں کے کاروبار کس اصول تک جائز ہے اور کس اصول میں وہ جا کر سود میں شامل ہو جاتا ہے حالانکہ قسط کے کاروبار کرنے والے نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور قسط پر چیز لینے والا بھی رضا مند ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز تیس ہزار کی ہے وہ اٹھالیس کے چالیس کی پڑ جاتی ہے اور وہ رضا مندی پر لے لیتا ہے تو یہ قسط کا کاروبار کس حد تک جائز ہے اور کس حد تک سود میں جائے دیکھو ایک ہی شرط ہے اس میں کہ ایک چیز کیش پر ایک لاک کی ادھار پر ڈیڑھ لاک کی اسی مجلس میں تیہ کر لو کہ میں ڈیڑھ لاک والی قیمت پر لے رہا ہوں ادھار پر یا ایک لاک والی جو قیمت تیہ ہو گئی اب اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی اور یہ اسی وقت تیہ ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو کل پیسے لے آیا تو لاک دے دوں گا اگر کل نہیں ہلا سکا تو پھر ڈیڑھ لاک دوں گا یہ سود ہو جائے گا اسلام علیکم میرا نام صاحب ہے بیرہ اول پنڈی سے آیا ماشاء اللہ کروبار سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے کہ اگر ایک کروبار جس کا کرخانہ میرے پاس ہے اس کی شروع سے سارا مال بنانے تک اس کی کاسٹ میرے پاس ہے اس کی کاسٹ کے بعد میں جو اس کا پروفٹ اس کا کوئی ایکزیکٹ اماؤنٹ پتہ ہے کہ اتنے پرسن پروفٹ لگانا ہے جتنا چاہے پروفٹ لے سکتے ہیں پروفٹ کی شریعت نے کوئی حد متعین نہیں کی بس اس میں دھوکہ نہ ہو سامنے والے کو وہ نہ ہو کہ ایک آدمی نے گدہ بکنی رہا تھا تو دلال کو دیا کہ یار تو اس کے فضائل سنا تاکہ کوئی اچھا پروفٹ ملے تو دھوکہ دلال تو ایسے پھر ایسا بناتے ہیں دلال نے اس گدے کے جو فضائل سنائے ہیں وہ اتنے گدے کے فضائل کے مالک نے کہا بھائی میں نہیں بیچ رہا ہے یہ اتنا قیمتی گدہ ہے میں نہیں بیچ رہا ہی یہ شریعت میں کوئی حد نہیں ہے تو جتنا چاہے لے دھوکہ نہ ہو کسی کے ساتھ البتہ جو چیزیں لوگوں کی روز مرہ استعمال کی خوراک سے جن کا تعلق ہے جو جان بچانے کے لیے ضروری ہیں جیسے میڈیسن ہیں بلیٹ پریشر کی دوائیں بہت مہنگی ہو گئیں وہ تو مر جائے گا ہارٹ ایٹیک سے یا ہارٹ کی دوائیں ایسی دوائیں یا ایسی خوراکیں جیسے آٹا ہے چاول ہے جن پہ لوگوں کی زندگیاں موقوف ہیں ان کو زخیرہ اندوزی کر کر کے بہت مہنگا کر دینا یہ جائز نہیں ہے اس کے حدیث میں ممانعت ہے کیونکہ اس سے غریب آدمی کا بڑا غرق ہوتا ہے البتہ یہ پلوٹ ہو گئے اور یہ باقی کمپیوٹر ہو گئے یہ دو زندگییں موقوف نہیں ہیں ان میں کر سکتے ہو لیکن دھوکہ نہ ہو بس اب دیکھو کرونا کے دنوں میں ماں سے اتنا مہنگا کر دیا تھا لوگوں نے وہ ظلم تھا لوگ مر رہے ہیں اور آپ مبتی صاحبہ فرماتے ہیں کبھی چھاؤں میں آؤ تو بتاؤں گا تو آپ ہمارے ساتھ چھاؤں میں کب بیٹھیں گے یہ کبھی چھاؤں میں اتفاق سے کبھی مل گئے تو بتاؤں گا ایسا نہیں ہوتا کہ میں نے ایک الگ چھاؤں بنوائی بھی اس میں سب کچھ سب کچھ بتاتا رہوں بیٹھ بیٹھ کوئی چیز ہے مفتی صاحب سوال تھا جی جی مفتی صاحب سوال یہ تھا کہ اگر آپ جیسے کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور وہاں پہ مختلف اقوام کے لوگ رہتے ہیں جو کہ مالکی ہمبلی شافی آپ خود حنفی ہیں تو آپ کے بچے ہو سکتا ہے کہ وہ عبادات وغیرہ میں ان کو فالو کرنے لگ جائیں تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے ہم تو تینوں چاروں اماموں کو برحق سمجھتے ہیں چاروں کی نمازیں حدیث سے ثابت ہیں ترجیح کا اختلاف ہے تو اگر آپ کے بچے سعودی عرب میں رہ کے فقہ ہمبلی کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی اتراز نہیں لیکن بچوں کو یہ بتایا جائے کہ پروپر مکمل ایک فقہ کو فالو کرنا ہے پروپر ایک فقہ کو یہ جو آدھا تھی تر آدھا بٹیر لڑکنا پڑکنا کیکڑا کھانے کے لیے شافی بن جاتے ہیں اور جب صدقہ فطر میں جو ہے نا رقم دینی ہوتی ہے تو پھر امام شافی تو کہتے ہیں رقم نہیں دو آپ کو پورا آٹا دینا پڑے گا وہاں ہنفی بن جاتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے پروپر ایک فقہ کو فالو کیا جائے ان کو بتایا جائے کہ جو آپ کی زبان ہے نا جس میں علماء زیادہ ہیں تو اس فقہ کو فالو کرنا آسان ہے اب اردو سپیکنگ جتنے بھی ہیں وہ سب فقہ ہنفی کو فالو کرتے ہیں 99.9% اب اگر وہ کسی دوسرے فقہ کو فالو کریں گے تو ان کی زبانیں الگ ہیں تو وہ پھر کیسے اس کو یعنی مسائل کیسے پوچھیں گے تب ہی جس علاقے میں جو علماء زیادہ ہوتے ہیں امت کا ہمیشہ سے معمول ہے کہ وہ اسی کو عرب میں ہنفی بہت ہیں لیکن جیسے شام میں سعودی عرب میں بھی ہیں لیکن اردو سپیکنگ میں آپ کو 99% ہنفی ہی ملیں گے تو اب آپ کی مدر لینگویچ اردو ہے تو آپ کسی اور فقہ کو اگر کرو گے تو وہ کیسے اس پہ چلو گے کیسے آپ اب جیسے ہمارے دوستوں میں ہمارے جامعی ترشید میں شافی طلبہ بھی ہیں اور داراللوم میں بہت سارے شافی طلبہ پڑھے ہیں کیونکہ مدارس میں تو سب کو پڑھائے جاتا ہے فالو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے مجھے خود ایک شافی عالم ملے ہیں وہ کہتے ہیں میں داراللوم سے پڑھا ہوں میں فقہ شافی کو فالو کرتا ہوں لیکن اب میں جب کسی بڑے مسئلے میں پھستا ہوں تو ہندوستان فون کرتا ہوں وہاں جو بڑے محقق علماء ہیں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں تو اس لیے بہت سے یہاں جو شافی تھے وہ فقہ انفی میں کنورٹ ہو گئے ہیں تو میں خود ایسے اپنے دوستوں کو جانتا ہوں تو اگر کوئی ایسے جیسے عربی آتی ہے اس کو سعودی عرب میں رہتا ہے وہ اور وہاں وہ سمجھتا ہے کہ فقہ انفی پر چلنا مشکل ہے اور وہاں حناب الاعلماء ہیں تو پھر وہ فقہ انبلی کو فالو کرے اس کے لیے آسان ہے پھر مفتی صاحب صاحب عدیم سے یونیورسٹی کے لڑکے نے کہا کہ میں نے ایک عالم سے سنائے کہ بغیر استاز کے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے صاحب عدیم نے ان سے کہا کہ ان مولویوں سے کہو فرانس میں جو ایک شخص قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا شکر ہے اس کے مولوی آپ نہیں تھے پتہ نہیں کیا کہہ رہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا میرے بھوئی میرا خیال ہے صاحب عدیم کا مطلب یہ تھا کہ جس مولوی نے کہا ہے کہ قرآن کے ترجمہ نہیں پڑھو تو غلط کہا ہے پھر تو صحیح ہے کیوں قرآن کے ترجمہ نہیں پڑھیں بھائی پڑھنا چاہیے ابھی تم لوگوں کے نام لے لے کے کیوں مخالفتیں کروا رہے ہو بلا وجہ کی تمیز سے محبت سے رہنے تو سارے مولویوں کو مذہبی سکولرز کو ایک دوسرے کا احترام کے ساتھ کیا خیال ہے اگر کسی میں کوئی خرابی ہے تو انسان اتدال سے خود لڑوا کے نہ چسکے لیتے ہیں چسکے لڑوا کے ساتھ